بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں میں آپ کو دعویہ برینڈ کے جو آوڈور یونٹ ہے وہ جب آپ الیکٹرک لوگ یا مگنیٹک لوگ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کی جو وائرنگ آپ نے جو سٹینڈر ہے وہ کیا یوز کرنا ہے کہ وہ آپس میں ان کا کنیکشن ہو جائے اور آپ کا جو ہے انڈور یونٹ ہے یا موبائل فون سے آپ اپنے الیکٹرک لوگ کو یا مگنیٹک لوگ کو لوگ انڈ ان لوگ کر سکے دعویہ برینڈ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ایزی ٹو یوز ہے ایزی ٹو کنفیگر ہے ایزی ٹو انسٹول ہے اب ہمارے پاس یہ سینٹر میں جو میڈیم ہے یہ الیکٹرک لوگ ہے الیکٹرک لوگ میں ہم نے ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ اپنے ویڈیو کے ساتھ جس کو ہم یہ آوڈور سٹیشن کہتے ہیں اس کے ساتھ کس طرح ہم نے کرنے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں مارکٹ میں ہمارے پاس دو طرح کے لوگ ہیں پہلا ہمارے پاس لوگ ہے مگنیٹک لوگ اب مگنیٹک لوگ کے کنیکشن کس طرح کرنے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ آپ کے پاس وی ٹی او ہے جس کو ہم آوڈور یونٹ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس پاور سپلائی ہے بارہ ووٹ آپ کم سے کم تھری امپیر کا اڈاپٹر یوز کریں اور یہ آپ کے پاس ہے مگنیٹک لوگ پاور سپلائی کا پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے مگنیٹک لوگ ہے اس کا پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے یہ جو وی ٹی او ہے اس کے پیچھے ایک سٹپ لگتی ہے جس کے اندر سے ڈیفرنٹ وائرز نکل رہی ہوتی ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو آپ کی پاور ہے اس کا آپ نے کنیکشن کر دینا ہے قوم کے ساتھ اور آپ کی جو پاور کی نیگٹیو ہے وہ آپ نے کنیکٹ کر دینی ہے مگنیٹک لوگ کی نیگٹیو کے ساتھ اب آپ کے پاس یہ رہ جاتی ہے مگنیٹک لوگ کی پوزیٹیو یہ آپ نے کنیکٹ کرنی ہے بی ٹی او کی اگر آپ کے پاس مگنیٹک لوگ کے ان سی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے یہ آپ کے پاس وی ٹی او ہے یہ آپ کے پاس پاور سپلائی ہے یہ آپ کے پاس مگنیٹک لوگ ہے پاور سپلائی کی پلس ویٹیو کی کوم میں انسرٹ ہوگی پاور سپلائی کی جو نیگٹیو ہے وہ میگنیٹک لوگ کی نیگٹیو میں انسرٹ ہوگی میگنیٹک لوگ کی جو پوزیٹیو ہے وہ ویٹیو کی انسی میں لگ گی اگر آپ کے پاس یہ میگنیٹک لوگ ہے تو نمبر ٹو کیس میں آجاتا ہے ہمارے پاس الیکٹک لوگ ساری ڈائیگرام سیم ہے جسٹ انسی کی جگہ پہ اینو لگے گا میں آپ کو وہ بھی کر کے دکھا لیتا ہوں نمبر ٹو میں ہمارے پاس ہے الیکٹک لوگ یہ آپ کے پاس ویٹیو ہے سیم اسی طرح یہ آپ کے پاس پاور سپلائی ہے بارہ مورد تری امپیئر کی لگا لیں یہ آپ کے پاس ہے الیکٹک لوگ ویٹیو کی پیچھے کنیکٹس ٹپ کے پیچھے سے جو وائرز آرہی ہوتی ہیں پاور سپلائی کی یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے الیکٹک لوگ کی یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے سیمپل آپ نے جو سیدھی سیدھی پہلے تارے لگنی ہیں سیم یہی پروسیجر ہے پاور سپلائی کی جو پوزیٹیو ہے وہ لگے گی کوم میں سی او ایم وی ٹیو کی کوم میں لگے گی پاور سپلائی کی جو نیگٹیو ہے وہ لگے گی الیکٹرک دور کی نیگٹیو میں سیدھی سیدھی وائرز کنیکٹ ہوگی اب آپ کے پاس یہ الیکٹرک دور ہے اس کی یہ پوزیٹیو ہے یہ آپ نے لگا دنی ہے بی ٹی او کے این او میں نو میں آپ کا یہ کنیکشن بن جائے گا دونے چیزوں میں مگنیٹک لوگ اینڈ الیکٹک لوگ میں تمام جو وائرنگ ہے اس کی جو ڈیاگرام ہے وہ بالکل سیم ہے فرق اتنا ہے کہ آپ کا جو مگنیٹک لوگ ہے اس کا جو پلس ہے وہ لگے گا مگنیٹک لوگ میں ان سی میں جو بی ٹی او میں سے ان سی کی وائر ہوگی اور الیکٹک لوگ میں وہ لگے گا ان سی کی جگہ ان او میں اب یہاں پہ ایک چیز میں ٹیکنکلی آپ کو اور گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں بعض جو لوگ ہیں جو آج کل جو لوگ جو لیٹسٹ آ رہے ہیں جن میں مگنیٹک لوگ بھی ہے ان میں یہ نہ تو پوزیٹیو ہوتا ہے نہ نیکٹیو ہوتا ہے دونوں جو وائرز ہیں ان کے جو کلرز ہے سیم ہوتے ہیں میرے پاس یہ دونوں لوگ سے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اب یہ دیکھئے گا میرے پاس یہ الیکٹک لوگ ہے یہ دونوں وائرز جو ہیں اس کی ریڈ ہے اب اس میں پوزیٹیو کے ہے نیکٹیو کے ہے اس کا کوئی سین نہیں ہے آپ جو ان سے مرضی تار پوزیٹیو پہ لگا دیں جو ان سے مرضی تار نیکٹیو پہ لگا دیں یہ ورک کرے گا اسی طرح آپ کے پاس یہ میگنیٹک لوگ ہے میگنیٹک لوگ میں بھی آپ دیکھیں گے اس کی جو کنیکٹسٹی پہ لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی دونوں جو وائرز ہیں وہ بلیک والی کنیکٹیو ہیں اور یہاں پہ کہیں پہ نہیں ہے یہ پوزیٹیو ہے یہ نیکٹیو ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے اندر جو ان سے مرضی پوزیٹیو یا نیکٹیو کا کنیکشن یوز کر لیں نو پرابلم آپ نے اگر ان کے اندر یہ سین ہے لیکن بعد جو پرانے جو لوگس ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کا جو الیکٹیو لوگس ہیں ان میں پوزیٹیو یا نیکٹیو ہوتا ہے وہ اپنے یہ سٹینڈرڈ کو فولو کرنا ہے دونوں چیزوں میں جو چیز بدلے گی نہیں وہ آپ کی یہ پاور سپلائی ہے جو پاور سپلائی ہے کیونکہ اس نے آپ کو جو ہے کرنٹ دینا ہے اس کا پوزیٹیو بھی ہوگا اس کا نیکٹیو بھی ہوگا میرے پاس ایک پاور سپلائی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب دیکھئے گا یہ میرے پاس ایک پاور سپلائی ہے اب یہ پاور سپلائی کے اندر سے دو وائرز ہوں گی میں ان کو اپن کرتا ہوں اب یہ دیکھئے جس طرح آپ کے پاس یہ پاور سپلائی ہے اس کا پوزیٹیو بھی ہوگا اس کا نیکٹیو بھی ہوگا جب آپ نے الیکٹرک ڈور یا مگنیٹک ڈور کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو آپ جو پاور سپلائی لیا کوشش کریں branded use کریں اچھی quality کی use کریں کیونکہ دور نے کافی دفعہ open بھی ہونا ہے اس نے close بھی ہونا ہے تو یہ power supply کی مدد سے ہی اس نے work کرنا ہے تو supply آپ نے جب use کرنی ہے اچھے والی کرنی ہے اب یہ جو power supply ہے نا دونوں cases میں power supply کا positive بھی ہوگا negative بھی ہوگا یہ supply ہے suppose یہ دیکھیں اس کا positive ہے ایک negative ہے for example اس کا یہ positive ہے یہ positive سیدھی جائے گی قوم میں یہ positive یہاں سے بھی جائے گی سیدھی قوم میں یہ آپ نے چیننگ نہیں کرنی باقی نیگٹیو میں یہ ہی ہے اگر آپ کے یہ مگنیٹک لوگز ہیں ان میں پوزیٹیو نیگٹیو نہیں لکھا ہوا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا پاور جو لوگ ہے پاور کی جو آپ کی جانی ہے نیگٹیو وہ آپ کسی بھی دونوں میں سے لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح جو انسی میں لگانی ہے وہ بھی آپ کسی میں لگا دیں آپ کا لوگ ورک کرے گا اسی طرح اگر آپ کے بس electric door میں بھی positive and negative نہیں ہے تو یہ power supply کا تو جو positive ہے وہ قومے لگے گا understanding ہوگی power supply کا جو negative ہے electric door کی پھر آپ چاہے positive میں لگا دیں negative میں لگا دیں تو وہ work کرے گا لیکن اگر electric door کا positive and negative ہے then آپ نے یہ standard کو follow کرنا ہے اب یہ suppose جس طرح آپ نے positive negative جو ہے وہ check کیس طرح کرنا吗 میں آپ کو check کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ میرے پاس سپلائی ہے اور یہاں پر میرے پاس اس کو میں پہلے power دی رہا ہوں یہ دیکھئے گا پاور سپلائی کے میں نے پاور دی یہ اس کی گرین لائٹ جو لگی ہے یہ اون ہوگی ہوگی اور یہ میرے پاس اس کا جو ہے وہ امپیر میٹر ہے الیکٹر میٹر جس کو کہتے ہیں اب یہ دیکھئے گا یہ یہاں پر ڈی سی لکھا ہوا ہے میں نے اس کو فیفٹی پر سیلیکٹ کالیا کیونکہ سپلائی بارہ ورٹ کی ہے اب میرے پاس یہاں پہ یہ دیکھئے گا کہ یہ امپیر یہ پلس والا سائن یہ لکھا ہوا ہے یہ پلس پہ لگی ہوئی ہے اور یہ مائنس کوم یہ مائنس پہ لگی ہوئی ہے عام طور پہ ہم جو پلس والا جو سائن ہے وہ ہم کہتے ہیں گرم تار ہے اور جو مائنس والا اس کو تھنڈی تار کہتے ہیں اگر آپ کے پاس دو کلر ہیں ریڈ والا اور بلیک والا ریڈ والی جو ہے ایڈنٹیفائی کرتی ہے پلس کو اور جو بلیک والی ہے وہ مائنس کو اب یہ پلس اینڈ مائنس یہ وائر کا کس طرح ہم کس طرح پتا کریں گے آپ یہ دیکھئے میرے پاس میں اس کے اوپر ہی رکھ لیتا ہوں کتا کے سمجھا سکوں یہ دیکھئے گا میرے پاس یہ وائرز ہے ساتھ میں اگر آپ میٹر کو بھی دیکھ رہی ہوں اور آپ یہ گور کریے گا کہ یہ میں نے اس کی ایک جو ہے وہ یہاں پہ رکھا اور یہ میں کلک کر رہا ہوں اب یہ دیکھے جو میٹر ہے جو اس کی سوئی ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریڈ والی میں نے رکھی ہے یہ آگے کو جا رہی ہے تو یہ جو وائٹ والی ہے یہ اس کا پلس ہے یہ پلس والا پوزیٹیف جس کو کہتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ میں ریورس میں رکھتا ہوں یہ دیکھیں میں نے بلیک کو یہاں پہ رکھ لیا ریڈ کو میں نے یہاں پہ رکھ لیا اور اب بھی اگر میں چیک کروں گا تو یہ ریورس جائے گا وہ دیکھیں میٹر ریورس جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیگٹیف ہے یہ ریڈ والا جو میں نے یہاں پہ لگایا یہ نیگٹیف ہے تو اس طرح آپ جو وائٹز ہیں ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سٹینڈر کو فولو کریں یہ سٹینڈر کو فولو کریں گے تو آپ کی یہ جو ہے کمیونکیشن لوگ کو جو اس طرح آپ نے ان لوگ کرنا ہے تو وہ بن جائے گا نیکس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سارا ورک پیکٹیکل ہی کر کے دکھاتا ہوں یہ ڈائیگرام اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں نے کمیوٹر پہ اس کو میں نے کورل را پہ بنا دیا ہے تو نیچے ڈسکریپشن میں لنک کے اوپر کلک کر کے آپ کی جلین کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ